بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل میلز و جویریا آج کی ریسپی ہے بزار سے کہیں گناہ بیتر پیٹا بریٹ یا شوارما بریٹ کی ریسپی تو چلیے پھر وقضائی کی بغیر اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کے جی میدہ اور اسے اچھے طریقے سے چھان لیا ہے میں کیونکہ چھوار میں بنا رہی ہوں اس لیے میں نے ہاف کے جی لیا ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کوانٹیٹی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون شگر ایٹ کروں گی ایک ٹیبل سپون رائے مل پاوڈر ایک ٹیبل سپون رائے یسٹ ایک ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اب ہم ان تمام انگریڈنٹس کو پہلے ڈرائے مکس کر لیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم اسے گوند کر اس کی ڈو تیار کر لیں گے پانی ہم نے gradually اس میں ایڈ کرنا ہے ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ورنہ پھر ہمیں اندازہ نہیں ہوگا اور ڈو یا تو پتلی ہو جائے گی یا پھر سخت اس کی ڈو بھی ایسے ہی تیار ہوگی جیسے کہ ہم نورملی ڈونٹس کے لیے تیار کرتے ہیں تو ویورز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اور آل پر کریں شکریہ تو یہ دیکھئے فرینڈز ڈو ہم نے اتنی پتلی رکھنی ہے اب بھی سٹیج پر میں اس میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون آئل آپ چاہیں تو مکھن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ڈو زیادہ ٹیسٹی اور فلفی ہو جائے گی تو فرینڈز اب اس کے بعد میں اسے چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھے طریقے سے گوند لوں گی تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اور پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھئے ڈو کتنی سوفٹ ہو گئی ہے اب میں اس ڈو کو ایک ائر ٹائٹ بوکس میں ڈال کر خمیر ہونے کے لئے رکھ دوں گی اس کو میں نے پہلے ہی آئل سے گریس کر لیا ہے اب میں تمام ڈو اس میں ڈال دوں گی اور اوپر بھی تھوڑا سا آئل لگا لوں گی تاکہ یہ اوپر سے ڈرائے نہ ہو جائے گرمی کا موسم ہو تو آپ اس ڈو کو دو گھنٹے کے لئے رکھئے اور اگر سردی کا موسم ہو تو چار گھنٹے کے لئے تو یہ دیکھئے فرینڈز میں نے اسے اس طریقے سے کور کر لیا ہے اب میں اسے رائز ہونے کے لئے چار گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی کیونکہ فیلہار سردی کا موسم ہے تو فرینڈز چار گھنٹے کے بعد یہ دیکھئے ڈو ہماری تقریباً ڈبل ہو گئی ہے اب میں اس تمام ڈو کو شیلف پر نکال لوں گی شیلف کو میں نے ساف کر کے اچھے طریقے سے خوش کر لیا ہے اب میں اس پر پہلے میدہ ڈسٹ کر دوں گی تاکہ ڈو چپک نہ جائے اور اب میں ساری ڈو شیلف پر اس طریقے سے ٹرانسفر کر لوں گی اور اچھے طریقے سے دبا دبا کے اس میں سے تمام ائر نکال دوں گی یہ دیکھئے ایر نکالنے کے بعد اب میں اس کا ایک پیڑا تیار کر لوں گی بڑا سا تاکہ یہ ایک جان ہو جائے اور اس میں کوئی کریکس نہ رہیں تھوڑی ڈو میں نے سائٹ پر رکھ دی ہے کیونکہ فلحال میں چار شوار میں تیار کر رہی ہوں تو میں بعد میں تیار کروں گی اور اس طریقے سے میں اسے برابر کے چار پیسز میں کٹ کر لوں گی اور اس کے پیڑے تیار کر لوں گی تو دیکھئے اس طریقے سے آپ نے اس کا پیڑا تیار کر لینا ہے اور پریٹ میں میدہ ڈسٹ کر کے آپ نے رکھنا ہے تاکہ یہ پیڑے چپک نہ جائیں اب میں ہاتھ کی مدد سے اسے بڑا کرتے ہوئے پیٹا بریٹ کے سائز کی ایک چھوٹی سی روٹی بنا لوں گی اور اس کو ہم نے تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے بلکل بھی باریک نہیں کرنا اس کی موٹائی کم سے کم ایک انچ ہونی چاہیے اب میں اس بیلی ہوئی روٹی کو بٹر پیپر پر رکھوں گی ورنہ یہ ٹرے میں چپک جائے گی اور اب میں انہیں ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو فرینڈز پین کو میں نے بلکل دھیمی آج پر رکھا ہوا ہے تقریباً دھم والی آج پر اور اب میں اسے اس طریقے سے بٹر پیپر ہٹا کر پکنے کے لیے رکھ دوں گی ایک سائٹ سے ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے ہلکی آج پر پکانا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ اسے پلٹ لیجئے اور دوسری سائٹ سے بھی پکا لیجئے مزید مارچ منٹ کے لیے اور پکی ہوئی سائٹ پر ہلکا سا آئل لگا لیجئے یہ بریڈ بہت دھیمی آج پر پکتی ہے اور پکنے میں بہت ٹائم لگاتی ہے تو اگر آپ کو جلدی ہو تو اور آپ کے پاس دو تین چولے ہوں تو آپ سب پر ایک ایک بریڈ پکنے کے لیے رکھ دیجئے اس طرح کم وقت میں زیادہ بریڈز بن کر تیار ہو جائیں گی تو فرینڈز یہ دیکھئے بریڈ دونوں طرف سے پک گئی ہے اور اس پر کتنا پیارا کلرہ ہے اب میں دوسری طرف بھی آئل لگا لوں گی تاکہ دوسری طرف سے بھی سوفٹ ہو جائے اور اس طریقے سے باقی کی بریڈز بھی تیار کر لوں گی فائنلی ہماری بریڈز بن کر ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کس قدر اچھی تیار ہوئی ہیں اندر سے بھی اچھے طریقے سے پکی ہوئی ہیں اور بلکل سوفٹ ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی سوفٹ اور فلفی بن کر تیار ہوئی ہیں بلکل پرفیکٹ اور بزار سے کہیں بہتر اور آپ نے دیکھا کہ یہ گھر پر کتنی آسانی سے گھر پہ ہی مجود چیزوں سے بن کر تیار ہو جاتی ہے تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملوں گی آپ سے ایسے ہی مزیدار رسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ